کہ سیاست میرا میدان نہیں میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں اس لیے قرآنی افق سے نمودار ہونے والی سہر کے متعلق ہی بفتدو کروں گا کہ یہ وہ سہر تو نہیں اس میں آپ کو نہ تو خطیبانہ شولہ فشانیہ ملیں گی ناجذباتی رنگی بیانیاں چند ٹھوس حقائق ہوں گے جنہیں مستند طور پر آپ کے پیش کروں گا اور ان سے نتیجہ آپ بہ آسانی اخذ کر لیں گے پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا اس لیے اس میں اسلام نافذ ہونا چاہیے یہ نعرہ ہر مہراب و ممبر سے اٹھتا ہے ہر سٹیج اور پلیٹ فارم سے بھی بلند ہوتا ہے بلکہ اب تو ہر گلی کوچے سے سنا جاتا ہے لیکن جس قدر یہ نعرہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے جس طرح اسے عام طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا جس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے اسے نہ حقیقت سے کچھ تعلق ہے نہ اس کی صداقت سے کچھ واسطہ ہے اور اس وقت بھی پاکستان میں جو تشتت اور انتشار برپا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے یہ نعرہ تو ہے لیکن اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں ہے جو حضرات تحریک پاکستان کی تحریک سے کچھ بھی باخفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مطالبہ پاکستان کی اولی مخالفت ہندو کی طرف سے ہوئی تھی اس کا نام کانگرس تھا ہندو کی مخالفت قابل فاہم تھی وہ اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ بیشتر وہ مسلمانوں ہی کے محکوم رہے تھے وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کے ملک کا جسے وہ اپنا ملک کہا کرتا تھا جیسے ذر خرید ہو کہ ان کے ملک کا مطلبی حصہ کٹ کر الگ ہی نہ ہو جائے بلکہ اس میں مسلمان اپنی الگ مملکت قائم کر لیں وہ یہ نہیں چاہتا تھا اور ان کے نکتہ نگاہ سے دیکھئے تو قابل فاہم تھی بات مسلمانوں میں سے جو لوگ سیکلر سیکلرزم کے حامی تھے وہ بھی اس مخالفت میں ان کے حمنبات ہے اس لیے کہ وہ مذہب کی بنا پر مملکت یا حکومت قائم کرنے کے قائل ہی نہیں تھے لیکن ان دونوں سے زیادہ اور شدید مخالفت ہماری مذہبی پیشبائیت کی طرف سے ہوئی تھی جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا ان میں سے معدود چند ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم اقبال یا مسلم لیگ کی تائید کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو باقی پورے کا پورا حجوم اس کی مخالفت کرتا تھا ہندو کی موافقت کرتا تھا مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ علماء اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے یہاں اسلام کی حکمرانی ہو اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام ہی کے مدعی ہیں جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا اسلام ہی ہے اب یہ بات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم اور اقبال بھی اسلام ہی کی خاطر یہ خطہ زمین حاصل کرنا جاتے تھے اور یہ علماء کرام حضرات بھی اسلام ہی کی خاطر اس کی مخالفت کر رہے تھے تو یہ بات کیا تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پیش کھا چکا ہوں کہ نہ تو ہمارے ہاں تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ مرتب ہوئی ہے نہ قائد اعظم کی ایسی سوانے حیات ہی کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ باہمی تضاہم یا تصادم یا مخالفت یہ کیوں تھی ستی دور پر اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں اسلام کے مدعی تھے تو یہ مخالفت کیوں تھی میں اسی کی بنیادی وجہ پیش کروں گا اور یہ میری شنید نہیں میری دید ہے کہ میں اس جنگ میں خود عملا شریک تھا اور علماء کرام کے مقابل میں مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک محاذ قائم تھا اس میں بیشتر اور عملا حصہ میں نے ہی لیا تھا اس بنابرا میں کدشتہ تیس سال سے جستہ جستہ بھی اس حقیقت کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نزاق کیا تھی اور اب تو شاخ خزاندیدہ کے پتے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کے زواب میں ہی ایسا رہ گیا ہوں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے تو کامز کم پیش کرتا چلا جاؤں اور یہ بڑی اہم چیز ہے اسے سمجھے بغیر نہ تو تحریک پاکستان کی حقیقت ذہن میں آ سکتی ہے اور نہ ہی جو موجودہ انتشار اسلام کے نام پہ برپا ہو رہا ہے اس کی لمحی سامنے آ سکتی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد عظم بالفاظ دیگر مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں اسلام کی حکمرانی ہو وہ کون سا اسلام تھا جس کی یہ حکمرانی چاہتے تھے یہ اسلام وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبیعکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا اور صدر اول میں یہ عملاً دنیا کے سامنے آیا اس اسلام کی نمائن خصوصیات یہ تھی کہ اس کی روح سے اسلام مذہب کی طرح خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں تھا کہ جو چند اعتقادات چند رسومات چند عبادات چند ارکان کے ذریعے سے وابستہ ہو جائے یہ ایک نظام حیات تھا جس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے انفرادی اور اجتماعی سے تھا اور انسانی زندگی بھی کسی خاص ملک یا مملکت یا قوم کی نہیں عالم گیر انسانیت کی ممکہ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مملکت میں یا اس معاشرے میں حق حکومت کسی انسان کو حاصل نہیں تھا نہ کسی ایک فرد کو نہ افراد کے مجموعے کو حق حکومت صرف خدا کو حاصل تھا لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عملاً سامنے نہ آئے کہ خدا کو حق کیسے حاصل تھا اور وہ حکومت کیسے قائم کرتا تھا اس نے کہا تھا کہ خدا کی حکومت خدا کی کتاب کی حکمرانی کا دوسرا نام ہے تو گویا اس مملکت میں حکمرانی خدا کی کتاب یعنی قرآن کی ہوتی تھی کسی انسان کی نہیں ہونی تھی قرآن کریم میں بجوز مادود چند